ٹی وی مذبان عدکارہ آئیشہ جانزیب کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کی موقعہ کو رکم واپسی کے مطالبے پر شوہر نے تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ پہلے بھی اہلیہ پر تشدد کرتے رہے ہیں آئیشہ جانزیب کے وکیل نے ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی موقعہ کی فریاد پر بڑی مشکلوں سے پولیس نے فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ یعنی ایف آئی آر درج کی تھی جس میں ارادہ قتل کی دفعات بھی شامل کی گئی انہوں نے بتایا کہ آئیشہ جانزیب پر تشدد کیس میں ان کے شوہر گرفتار ہیں اور پولیس نے ان کا ریمانڈ بھی لے لیا ہے تاہم تفتیش اور دیگر قانونی کاروائی کے معاملے سست رفتاری کا شکار ہیں وکیل نے دعویٰ کیا کہ شوہر کے تشدد کے بعد آئیشہ جانزیب پولیس کو مدد کے لیے بلاتی رہی لیکن پولیس ٹال مٹول سے کام لیتی رہی بعد ازہ میڈیا پر معاملہ آنے کے بعد جلد کاروائی ہوئی ان کے مطابق وزیراعظم شباز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی جانب سے آئیشہ جانزیب پر تشدد کا نوٹس لے جانے کے باوجود کانونی کاروائی سست روی کا شکار ہے ایک سوال کے جواب پر وکیل نے بتایا کہ آئیشہ جانزیب نے شوہر کو کاروبار کے لیے اچھی خاصی رقم دے رکھی ہے اور انہوں نے والدہ کی وراثت سے ملنے والی رقم بھی شوہر کو ہی دی تھی ان کے مطابق رقم کی واپسی کے مطالبے پر شوہر نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ پہلے بھی پیسے واپسی مانگنے پر ان پر تشدد کرتے رہے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ ان کے شوہر ہیں وہ ان سے رقم واپسی کا مطالبہ کیوں کر رہی ہیں وکیل نے بتایا کہ آئیشہ جانزیب کو مسکورہ شوہر حارس سے دو بچے ہیں لیکن پیسے واپسی مانگنے کے معاملے پر ان کے تعلقات کشیدہ ہیں اور شوہر بار بار ان پر تشدد کرتے ہیں خیال رہے چند دن قبل آئیشہ جانزیب پر تشدد کی ویڈیو تو تصاویر وائرل ہوئی تھی انہوں نے میڈیا کو بتایا تھا کہ شوہر نے انہیں ایک سال میں تیسری بار تشدد کا نشانہ بنایا ہے جبکہ ان کے شوہر نے خوفیہ نکاہ بھی کر رکھا ہے آئیشہ جانزیب کی فریاد پر بعد ازاں پولیس نے ان کے شوہر حارس کو گرفتار کر لیا تھا ٹی وی میز بان کی ان سے دوسری شادی ہے اس سے قبل ان کے پہلے شوہر جانزیب کینسر کے باعث چلبسے تھے ٹی وی میز بان کو پہلی شادی سے تین بچے ہیں جبکہ دوسری شادی سے دو بچے ہیں اور پانچ بچوں کی والدہ ہیں ان کے بڑے بچے کی عمر سترہ سال ہے جبکہ سب سے چھوٹے بچے کی عمر چھے سال تک ہے